اینڈرکور اور تو زور و شور سے ہمارے علاقے میں بھی جاری ہے تو ٹیم انڈرکور نے فیصلہ کیا کہ مزید اس حوالے سے انکشافات آپ کے سامنے لائے جائیں پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان زنیب خان زادہ ناظرین سجدانی کے علاقے میں سب کم موجود ہیں جہاں پہ ریزیڈنشل علاقے کے اندر یہ گھٹکے بنانے کا کام ہو رہا ہے اور یہ دروازہ جو ہے وہ اندر سے بند کر لیا گیا اور یہ بھی انزومیشن کے طرف سے کچھ بھاگ رہے انزومیشن ملی ہے کہ جو لوگ بھاگنے کی پوشش اس جگہ سے کر رہے ہیں وہ اوپر ہیں نشہ آب ارسیز بنایا جا رہی ہے اس کی جو لیبر ہے وہ ایک سواتین ہیں اور بچے ہیں ایک اور کار کھانا ہے جس طرح سے چھت سے ہم نے دیکھی تھی ایک کھڑکی میں ایک اور گھر بھی دکھائی دے رہا تھا کچھ لوگ یہاں پر بھی کھڑے ہیں کہ اگر یہ دروازہ کھولے اندر لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بند کر لیا ہے یہ وہ لوگ تھے یہ کوئی تیسرے گھر میں سوٹ نازی ہے ہم داکل ہوئے ہیں انشاءالے بندہ 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 جو ہے وہ بیٹی ہے ناظرین ٹیم انڈرکوئر نے فیصلہ کیا کہ آج کے پروگرام کا آغاز بھی ہم اسی جان جانی گھٹکے سے کریں گے جو چوبیس سالہ آصف کی موت کا سبب بنا ہم نے اپنی کوشش کا آغاز اس طرح سے کیا کہ اپنے تمام انفارمرز کو یہ ہدایت کی کہ گھٹکا بنانے والے کارخانوں کی خفیہ فوٹیج حاصل کریں تاکہ ہم ان پر مکمل کریک ڈاؤن کر سکیں ہمیں ایک انفارمرز سے خفیہ فوٹیج موصول ہوئی جو کہ ایک بہت بڑے گھٹکا بنانے والے کارخانے کی تھی جب ہم نے غور کیا تو وہ فوٹیج کہیں اور کی نہیں بلکہ اس کارخانے کی تھی جس کی فخریہ پیشکش جانی گھٹکا ہے یہ وہی جانی گھٹکا ہے جو چوبیس سالہ آصف کی موت کا سبب بنا تیم انڈرکور نے کئی در کھٹکٹائے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سے تو کوئی ہمارا اس کام کو بند کرانے میں ساتھ دے مگر نجا نے ہر کسی نے عجیب سی بے رخی کا مظاہرہ کیا ہم اس کو تو سمجھ نہ پائے لیکن ہم نے اپنی کوشش جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور ایک بار پھر ہم نے کرائم برانچ سے مدد مانگی انہوں نے ٹیم انڈرکور کے ساتھ بھرپور تابم کیا ناظرین اس گھر کے نشاندہی کی گئی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی جانی نام کا کوئی گھٹکا ہے جو نامبر کے مشہور گھٹکا ہے جو اس شہر میں بھاری مقدار میں جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور اس جگہ پر جو ہے وہ اس کا مین کارخانہ ہے اور افسوسا ایک بات یہ ہے کہ پھر سے ایک ریزیڈنچل علاقہ ہے ریزیڈنچل علاقے میں گھر کے اندر جس کے بارے میں کسی کو بھی نہ شبہ ہو نہ شک ہو اس جگہ پر میں کھڑا ہوں اور میں بڑے وسوک سے آپ کو بات کہا رہا ہوں کہ وہ تمام تر جو خوشبوں استعمال کی جاتی ہیں کھڑا استعمال کیا جاتا ہے ان گھٹکوں میں اس کی جو مہک ہے وہ اس جگہ پر مجھے وہ خوبی محسوس میں سوک کر سکتا ہوں ٹیم انڈر کور کے پہنچنے سے پہلے ہی اس جگہ کو بند کر دیا گیا تھا شاید یہ ایک اتفاق تھا یا شاید ہماری انفارمیشن پہلے سے ہی لیک ہو چکی تھی لیکن کرائم برانچ کے اہلکاروں نے اس لوہے کے دیوار کو گرانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس لیے انہوں نے تالے توڑ دیئے یہ زگہ کا تالہ جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے فولیس حلکاروں نے کاروائی کی یہ زگہ کا مہینہ بکو بھی کر سکتے ہیں کتنے بڑے لیبل کے پر جو ہے وہ اس زگہ پر یہ کام جاری ہے بہت اس وقت ناظرین بہت بدھو اس گھٹکے کی اس وقت تاری ہے جان جانی گھٹکہ ہی ہے جو بڑے پیمانے پر اس جگہ پر بنایا جارہا ہے تو یہ گھر نہیں رہائشی علاقے میں جو ہے وہ ایک کارخانے کی معنی جگہ ہے جہاں پر یہ گھٹکہ بنایا جارہا ہے انتہائی کوئی گند اس جگہ پر ہے اور لکڑیاں بہت زیادہ وافر مقدار میں یہاں پر موجود ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہے کہ لکڑی یہاں پر کیوں ہے اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لکڑی کچھ بڑے بڑے تھالوں کے اندر میں مجھے اس وقت دکھائی دے رہی ہے جہاں چھالیا کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ چھالیا ان گھٹکوں میں استعمال کی جاتی ہے نہ صرف یہ جگہ کافی بڑی تھی بلکہ پروپرلی آرگنائز اور فلی اکٹیوب تھی اس گھر کی دو منزلیں گھٹکہ بنانے کے لیے دو الگ الگ کاموں کے لیے استعمال ہو رہی تھی جان جانی گھٹکے کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں جو ہم نے ایک اور پہلے پروگرام کیا تھا ایک چوبیس سالہ عاصف لڑکے کی جو موت کی وہ اسی گھٹکے کو کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی اس گھٹکے کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے کس حد تک یہاں گندگی ہے یہاں آپ یہ بیلچاپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ چونہ ہے سب کیا سمجھ میں آرہا اس جگہ کو آپ کو دیکھیں اس وقت ہی چل بھی رہا ہے ایک منزل پر گھٹکے کے کھان مال کو پکایا اور تیار کیا جاتا تھا دوسری منزل پر اس کی پیکنگ اور سٹورج کے لیے استعمال ہوتی تھی یہاں دیکھئے یہ پورا کا پورا مال جو ہے وہ تیار مال ہے جو مارکیٹوں میں اتارا جائے گا یا بھیجا جائے گا ہے جو فروخت کے لیے یہ ایک ایک شوپر میں گھٹکے بنے میں یہاں پہ پڑے میں جو فروخت کے لیے تیار ہیں جو یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں تمام طرح اس زگاہ پر کوئن کی اس وقت نہیں ہے لوک کر کے اس زگاہ کو موم کر کے کتنی کوئی شدید بدبو آ رہی ہے اس وقت اس زگاہ پر جس میں پیک کیا جاتا ہے ان کی یہ نام گھٹک ہوگا اور میں آپ کو دوبارہ آگاہ کر دوں یہ وہ ہی گھٹکا ہے جو ہم نے ایک پہلا پروگرام اس گھٹکوں کے حوالے سے کیا تھا جس کے بعد ہمیں مزید لوگوں کی کالز آئیں ای میلز آئیں کہ اگر آپ نے ایک پروگرام کیا ہے تو ان لوگوں کے آخر تک آپ پہنچیں اور یہ وہ پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے ایک شو میں آگاہ کیا تھا کہ جون جونی گھٹکا کھانے سے وہ چوبیس سالہ آصف اندھے باپ کا آصف جو اپنے گھر کا اکلوتا وارث تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اور کتنی وافر مقدار میں اور کتنے مزے کے ساتھ اس زگاہ پر یہ کام لوگ کر رہے ہوں گے اس ہال کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی بڑی ورگ فورس ہوگی جو بڑے منظم طریقے سے اس زگاہ پر یہ کام کر رہی ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہاں ایک الیکٹرونک لفٹ بھی موجود ہے جو کہ سمان کو ایک منزل سے دوسری منزل پر پہنچانے کے استعمال میں آتی ہے یہ اس انفیکٹ یہاں پر چھت کے اوپر ایک بہت بڑا جنریٹر بھی رکھا ہوا ہے صرف آپ کو چیزے دکھانے کا مقصد ہی ہے کتنا بڑا انفراسٹرکچر اس زگاہ کا ہے جس کی چھت پر اس وقت ہم لوگ پہنچیں اور یہاں پر یہ زہر بنایا جا رہا ہے جو ہماری نوجوان نسل کو نشے کا عادی کر رہا ہے اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس زہر کو کھا کے موت کی آگوش میں جا رہی ہے تمام در وہ کھانے والے جو بڑے شوق سے اس زہر کو خریدتے ہیں آج زرہ دیکھ ملیں کہ کس گندگی سے یہ غلازت بنتی ہے آپ اسے پیسے خرص کر کے کھاتے ہیں یہ وہ گھٹکیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری کی پوری اس کی ایک پیکنگ ہے بقاعدہ اس کاغس کے اوپر یہ ایک کلب سے پرنٹیڈ بھی ہے اصلی جان جانی پان مسالہ پان مسالے اور گھٹکے میں اور اس زہر علودہ گھٹکے میں کتنا فرق ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی شاید کوئی ان پر نہ ہارڈ ڈالتا ہے نہ اداکہ پولیس کی پکڑ میں یہ لوگ ہیں اصلی جان جانی پان مسالہ اصلی جان جانی مطلب ایک ریپیٹیشن ہے وہ جائے کا جو آپ بار بار چاہیں اب اس میں ایسا کیا ہے کہ آپ بار بار اس کو چاہتے ہیں اس کو میں ہزارہ کھول بھی لتا ہوں اور آپ کو بتا بھی دیں گندی اس میں اسمیل آ رہی ہے مجھے افسوس کے ساتھ پھر کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بھی ریڈ ہوتی ہے جو بھی شور سرابہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ لوگ اپنا کام جو ہے وہ دوبارہ شروع کر لیتے ہیں اس میں ہماری آپ کی رہائشیوں کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سب کی ویکنیسز ہیں ہم ایک بات سمجھنے سے کاثر ہیں کہ جب ہمیں ان جگہوں کی معلومات مل سکتی ہے تو علاقہ پولس ان جگہوں سے بے خبر کیسے رہ سکتی ہے کیا علاقہ پولس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے یا وہ خود ان جگہوں کی سرپرست ہے اس بار ان سوالوں کے جواب ہم لے کر رہیں گے جی ناظرین یہ وہ جان جانی گھٹکا ہے جس کی حقیقت یہ ہے جو ہم نے آپ کو اپنے ایک پہلے پروگرام میں ایک شخص کی موت کی وجہ بنا اس بے سہارا خاندان جس کا باپ اندھا ہے اور اس کی ماں موری ہے ان کا ایک ہی خاندان کا جو چشم و شراغ تھا یہ جون جانی گھٹکا جس کو ہم نے مزید انویسٹیگیٹ کیا اور جس کی حقیقت بھی ہم نے آپ کو پچھش کی دکھانے کی آج لیکن وہ لوگ جو یہ تمام تر گورت دھندہ کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر اور بڑی حیرانگی کے ساتھ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ علاقہ پولس جس کو اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے اگر تو ہم اس کی مدد لیتے تو شاید جو چیزیں آج ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں جو لے کر آئے ہیں اسی طرح کی وردی پہننے والے اسی طرح کا کام کرنے والے کچھ لوگوں کی مدد سے جو انفرمیشن ہماری لیک نہیں ہو لیکن وہ جگہ بند ہمیں ضرور ملی تو یہ ایک حقیقت سے پردہ ضرور اٹھاتا ہے لیکن یہ زہر کھلے عام اتنی پابندیوں کے بعد اتنے ریٹس کے بعد بھی جو بن رہا ہے اس کے حقائق کیا ہیں وہ آپ اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جو کہ ہماری آج کی نوجوان نسل کی موت کا بائس بن رہا ہے وہ تمام طرح حقائق ہیں جو ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں اس کی مزید بھی ہم کھوج جاری رکھیں گے اور آپ کو تمام طرح حقائق دکھائیں گے جو اس گورک دھندے کے حصے دار بھی ہے ناظرین سرجانی کے علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پہ ریزیڈنشل علاقے کے اندر یہ گھٹکے بنانے کا کام ہو رہا ہے بلس کا ایک کارندہ جب اوپر جا رہا ہے یہ وہ لوگ تھے ہماری ٹیم کے انفارمر نے ٹیم کو اطلاع دی کہ سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں گھر میں ایک کام بڑے پیمانے پر ہو رہا اور اس جگہ ریڈ کرنا اور اسے بند کروانا انتہائی ناممکن بات ہے ٹیم انڈرکور نے یہ چیلنج قبول کیا ٹیم انڈرکور نے یہ چیلنج قبول تو کر لیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے انفارمر کی بات سچ لگنے لگی کہ واقعی اس گھٹکے کے کارخانے کا مالک کوئی اتنا باثر شخص ہے کہ وہاں ریڈ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں اسی لیے ایک بار پھر ہم نے کرائم برانچ کا رکھ کیا جب ٹیم انڈرکور وہاں پہنچی تو یہ وہی جگہ نکلی جہاں پر چند ماہ پہلے انڈرکور کی ٹیم نے علاقہ پولیس کے ساتھ ریڈ کیا تھا اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا یہاں پر سرجانی کے ہی علاقے کے اندر ایک گھر کے اندر مابا بن رہا ہے جسے ہم باقاعدہ بھی دیکھ کر آئے ہیں وہ دروازہ نہیں کھول رہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں چالیس منٹ سے ہم وہاں پر انتظار کر رہے ہیں کوئی موبائل نہیں آئی ہے یہ موبائل اتر گئی ہے موبائل تو وہاں پر آئی ہی نہیں ہے بھائی ایک موبائل ہے وہ سارے وہ وہیں تو نہیں کری رہے گی ناظرین سرجانی کے علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر ریزیڈنشل علاقے کے اندر یہ گھٹکے بنانے کا کام ہو رہا اور یہ دروازہ جو ہے وہ اندر سے بند کر لیا گیا اور یہ بھی انفرمیشن ہے کہ اس طرف سے کچھ بھاگ رہے ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس طرف سے کوئی پیچھے جانے والا ایک راستہ ہے جہاں سے یہ لوگ بھاگ ہیں یہ اس گلی کا بیک سائیڈ والا راستہ ہے جہاں پر ہم لوگ اس پر جا رہے ہیں کچھ در پہلے یہ انفرمیشن تھی کہ دروازہ اس زکا کے کھولنے میں کچھ مال جو ہے یہاں سے ترسیل اس کی جاری ہے لیکن جیسے ہی ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تو دروازہ دونوں طرف سے جو ہے وہ بند کر لیا گیا دروازہ بیتا ہے ایسا یہاں پر بجایا جا رہا ہے لیکن کوئی دروازہ کھول نہیں رہا ہے اور کچھ لوگ ہماری تین کے جو ہے وہ دوسری طرف بھی ہیں وہ اسی سے غور کر رہے ہیں کہ کوئی یہاں سے بھاگے نہ اب یہاں پر جو ہے پولس کا ایک کارندہ جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے تاکہ جا کے وہ اندر سے دروازہ کھولے جسے لوگ کیا ہے اس طرح سے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دروازہ یہاں بجایا گیا ہے بیتاچہ لیکن یہاں پر کسی نے نہیں کھولا بیک جو ہے وہ پولس کا کارندہ یہاں پر گیا ہے اور اس نے جا کے اندر سے دروازہ کھولا ہے پولس کی وندر کے ساتھ ہم اس جگہ پر اندر داخل ہو رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کیا سوڑتا ہے ہالے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کے ایک کمرے کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں اس صرف آپ دیکھ سکتے ہیں بہت شدید اس وقت جو ہے وہ بدبو یہاں پر آ رہی ہے اور یہ وہ چھالیا جو ان دبوں میں یہاں پر ہوتی ہے یہ آپ چھالیا دیکھ سکتے ہیں اس پانی میں دبویا ہوا ہے جب ٹیم انڈرکبر اس گھر کے اندر پہنچی تو وہاں کام کرنے والے مرد وہاں سے غائب ہو چکے تھے ہم حیران تھے کہ ہم سمیت پولس نے اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے لیکن نہ جانے انہیں آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی یہ اس جگہ کا ایک کمرہ ہے یہاں پر آپ یہ بھی جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے بڑے ٹپس یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور یہ پتہ نہیں میری علم میں نہیں ہے یہ کس چیز کا جو ہے یہ مرکب ہے یا کیا ملاوٹ ہے یہ بوٹلز ہیں یہ چونہ جو مجھے سفید سفید اس کی رنگت دیکھ کے پر اندازہ ہو رہا ہے یہ چونہ ہے بڑکنز اوپر ہیں انزومیشن ملی ہے کہ جو لوگ بھاگنے کی کوشش یہ جگہ سے کر رہے تھے وہ اوپر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بکو بھی ایک گھر کی محلنی یہ جگہ ہے جہاں پر ایک فلور کے اندر کتنے بڑے فرمانے پر یہ کام ہو رہا اور ہم اوپر کی طرف سے پڑھائیں اور مگر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ اس گندی جگہ پر جو گندہ کام کیا جارہا ہے زہر آلودہ نشہ آبر چیز بنائے جاری ہے اس کی جو لیبر ہے وہ ایک خواتین ہیں اور بچے ہیں اور جو لوگ ان سے کام لے رہے ہیں وہ اس جگہ سے جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں ہم آپ کب سے کام کر رہے ہیں ایک سال ہو گئے ایک سال سے یہ جگہ ہے اسی طرح کیسے کام چل رہے ہیں ہاں بھی بن بھی ہو جاتا ہے چلتا بھی بن بھی ہو جاتا ہے مطلب چلتا بھی بن بھی ہو جاتا ہے بس وہ سیٹ ہیں کبھی چلواتے کر دل کر رہے ہیں ایک سال سے تو متوتر آپ یہاں کام کر رہے ہیں اور یہ یہی زہر بنایا جا رہے ہیں آپ مزدوری کرتی ہیں آپ لوگوں کے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں آپ مزدوری کرتی ہیں بچے اور آپ لوگ ہیں صاحب آپ کو کیا کیا لگ رہا ہے آپ پر کس کی طریقے سر یہ ادھر جو ہے اپنا یہ ماوہ تماغو گھرہ کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے انہوں نے ترہ ترہ کے کیمیکل ملائے میں ٹھیک ہے نا ابھی آپ کے سامنے ساری چیزیں اور کس قدر آپ نے دیکھی ہوں گی بوریاں یہاں پر بوریاں ہیں بوریاں ہیں سر ایک بورا پورا ٹینک ہے جس میں چھاہیے پورے ٹینک اس کے اندر ہے اوپر چل کے دیکھیں جو مال سوک رہا ہے کیسے پتہ نہیں لوگ ان چیزوں کو کھا لے جائیں جب انہیں بارہا آگا کیا جاتا ہے کہ یہ زہر آلودہ چیزیں ان میں زہر ہیں یہ دیکھیں اس میں بدمو بھی آ رہی ہے اور یہ سوک گئی ہے مساس نہیں لے سکتا ناظرین اور یہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو ملا کے فروخت کی جاتی ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف اتنا گریک ڈاؤن کیا جاتا ہے سرکار بڑے بڑے بیانات دیتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں بڑی اوپن یہاں پر چل رہی ہوتی ہیں ناظرین ابھی انفرمیشن ملی ہے کہ پچھلے طرف بھی جو ہے وہ گلی کے کچھ ایک اور کار کھانا ہے جس طرح سے چھت سے ہم نے دیکھی تھی ایک کھڑکی میں ایک اور گھر بھی دکھائی دے رہا تھا اب اس طرف ہم جاتے ہیں کہ وہاں دیکھتے ہیں دیکھا ہے اس گھر کے اندر بھی کچھ یہی کام جا رہی ہے ایک اور گھر کی جو انڈر کنسٹرکشن ہے وہاں پر کچھ پولیس حیلگار گئے کچھ چڑھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر بھی کھڑے ہیں کہ اگر یہ دروازہ کھلے اندر لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بند کر لیا ہے جو اس گھر کے ایک چینجر معلوم ہوتا ہے جب ہم اس گھر کی چھت پر پہنچے تب ہمیں ایسا محسوس ہوا اور جسے برابر والے گھر میں جو کہ تعمیر کے مراحل میں تھا کچھ لوگ موجود ہیں کرائم برانچ کے جوانوں نے اس گھر میں کودھنے کا فیصلہ کیا ست سے ناظرین دروازہ کھولا گیا ہے اور کچھ پولیس حلکار نیچے گئے یہ وہ لوگ سے دروازہ کیوں بند کر لیا ہے دروازہ میں لوگوں نے کن لوگوں نے ہم نے نیچے بھگا آتے ہیں کن لوگوں نے یہ اوپر سیل میں آنا رہا تھا وہ مجھے لائے کف آیا اور کتنے لوگ ہیں یہاں پر میں در کے بارے اس چیزیں وہ کلتے کچھ نہیں پاتا ہے وہاں پہ کام کرتے ہو یہ بڑ کر رہی ہے یہ بڑ کر رہی ہے تو کیا رہا تم بڑ کر رو تمہارے کھولیے سے بہتا رہ رہا کہ تم وہاں پہ کام کرتے ہو تمہارے پاؤں کی پاؤں کی چپلوں میں وہ گھٹکے کا کلر لگا رہا ہے جو پھالی اچھالیا کا ہوتا ہے اس زگہ پر بھی ناظرین اسی طریقے کی بدبو آ رہی ہے ہم دے رہا ہے اور یہ وہ یہ وہ بورے یہ دوسرے گھر کے اندر جہاں سے ابھی ہم چھت توڑ کر آئیں چھت کی راستے سے آئیں جس جگہ کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا اس جگہ بھی یہ بورے پڑے اور اس جگہ پر وہی وہی بدبو آ رہی ہے اس جگہ پر راظین یہی اس ہوس کے اندر پانی کے ہوس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ کتنا اندر دھارا کل بھرا ہوئے تقریب ہے چار سے چار فٹ کا یہ بھاگ ہے اور یہ پانی اس کے اندر بھرا ہوا اس کے اندر یہ ساریاں بھری ہوئی ہے سب اس گھر کے اندر دیکھتے ہیں اس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید دو لوگ اور کی ہیں جو یہاں سے مفرور ہوئے ہیں یہ کوئی تیسرے گھر میں اس وقت نازی ہے ہم داخل ہوئے ہیں یہ تیسرے گھر کے اندر ہم لوگ اس وقت داخل ہوئے ہیں اس گھر کے نجانے کتنے خوفیہ راستے تھے جو چار گھروں کو آپس میں ملا دے تھے ایک گھر وہ تھا جو اس گھلی سے انٹرنسی جس کو پہلے پولیس اہلکاروں نے بجایا لیکن کسی نے نہیں کھولا کنیکٹن ڈور گیا تھا جہاں سے لوگ بھاگنے کی انکھومیشن ہم میری جس کے بل پر ہم دوسرے گھر کی جو انڈر کنسٹرکشن تھا اس کی چھتی اس طرف ہے تو یہ کل ملاکی کو تین گھر ہیں جہاں پر یہ بڑی مقدار کے اندر یہ کام جاری ہے اور یہاں پہ بقاعدہ اس کی پروپر سٹوریج بھی ہے کسی کو شک بھی نہ ہو کیا انڈر کنسٹرکشن یا نیا گھر ہے تیم انڈر کور کی مدد سے کرائم برانچ کے اہلکاروں نے ایک اور گھر میں سے اس کارخانے میں کام کرنے والے تین اور لوگوں کو پکڑا تین اور بھی لوگ جو ہے وہ ناظرین اس وقت پولیس کی مرگے میں آئے ہیں اچھا ان تینوں کو بھی ذرا باہر لے گئے تین اور بھی شخص اس گھرشہ میں دو لوگ ملے جو کہ دوسرا گھر تھا کلیکٹنگ دروازے سے اور کچھ اوپر سے پولیس حلقات تین لوگوں کو لے کر رہے ہیں جو برابر میں ایک اور گھر ہے اس کے اندر یہ لوگ گئے تھے کوئی بھی شخص نہیں پتا لگا سکتا کہ آیا یہ جہاں یہ گھر ہے یہ ریزیجنچل علاقہ ہے یہاں پر یہ بڑے بیمانے پہ زہر کا کام جاری ہے اور اب سے نہیں بہت عرصے سے زہر کا کارخانہ چلا رہا ہے علاقہ پولیس سرپرست ہے آپ ابھی چلے ہیں تبھی بھی نہیں آئیں گے یہ ان کا یہی طریقہ کار ہے دروازہ بند کرتے ہیں پہلے بھی میٹھیں گے بلکل پل کنیکٹنڈ ہی ایک گھر مجھے دکھائی دیا اور پچھوں اور عورتوں کا سامنے رکھے لیبر اگین چائن لیبر وہ تمام طرح حقائق ہیں جو آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ زہر فروغ کر رہے ہیں اور کتنے بڑے پرمانے پر ہیں یہ موجرہ کیا ہے اتنا بڑا کارخانہ اور اس کے اتنے سارے چور راستے علاقہ پولیس کا ٹیم کا ساتھ نہ دینا یہ وہ سوالات تھے جس کا ٹیم انڈرکور جواب دھوننے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور جب جواب ملا تو انڈرکور کی ٹیم کی حرامی کی کوئی انتہا نہ رہی کہیں مت جائیے گا انڈرکور ٹیم ایسے انکشافات کرنے والی ہے جو آج سے پہلے آپ نے کسی ٹی وی چانل پر نہیں دیکھے ہوں گے دوران انویسٹیگیشن ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے ان میں سے ایک ملازم مالک کا خاص اور اس کارخانے کا منیجر ہے جس کا نام شاکر ہے ہم نے کرائم برانچ کی اجازت سے شاکر کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس پر یہ ظاہر کیا کہ تم ہماری اپنے مالک سے بات کراؤ ہم اس سے پیسے لے کر تمہیں چھوڑ دیں گے مالک کا وحبدار ہمارے جھانسے میں آ گیا اور آگے کیا ہوا آپ خود دیکھ لیں سلام علیکم ہاں شاکر بھائی بھائی یہ میڈیا والے بھائی بولنے کہ ہماری بات کراؤں شاکر بھائی سے سلام علیکم ہم کہاں پر ملیں گے بھائی بھائی جی میں بھائی سے نکل گیا بھائی نماز پڑھنے کیا تھا بھائی نماز پڑھنے کیا تھا ہم کہاں پڑھنے کیا 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 بچہ بھی ہے مال بھی ہے کیا گرے بتاو کیا کرنا بولو آپ بولو آپ بولو نا کچھ آپ تو بات کرو گے تو اتار کے جاؤں گے تو اتار کے جاؤں گا نا اس لئے بولو رہا تھا میں بھائے اتار دوسرے ایک جا کام نا دوسرہ کان رہا ہے اب چاہیں کیا بتاو ہی 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 ہاں اس لئے بھائی نا واپس آی لے بھائی نا اللہ ماف کرے ہم کو تعداد کی رہی ہیں نہ ہم نے کوئی ان سے پیسے لینے نہ کچھ لینے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے عوام کو دکھانے کے لیے یہ سب دیوں میرد کرتے ہیں عوام کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی میڈیا کہیں پہ بھی کوئی پروگرام کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ چیز اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہے خاص طور پر اس کے متعلق آیا ہے یہاں پر یہ صورتحال ہوئی تھی اسی طریقے کے لوگ آئے تھے اور پھر وہ چیز کھلے آم چل رہی ہے پرسیپچن بیلٹ ہوتا ہے کہ جی سب نے اپنا کام کیا اور پھر وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ شور سرابہ کیا گلاس روڑے بارہ نے اور وہ کام اسی طریقے سے چل رہا ہے ہم نے انتظار کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ابھی پانچ منٹ ہی گزرے تھے کہ شہزاز صاحب کی کال دوبارہ آگئی باہر بار اس بات پر زور دے رہا تھا کہ ہم اس کے لوگوں کو چھوڑ دیں اور انہیں کام کرنے دیں وہ آ کر ہم سے خود ملنے گا اب یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اس نے کچھ ایسا کہا جس نے ہمارے دوش ہی اڑا دی ہے ہمیں اس کی بات پر یقین نہ آیا کہ پولس میڈیا سب اس کے ساتھ اس زہر کے کاروبار میں شریک ہیں لیکن اس سوال کا جواب تب ہی ممکن تھا جب اس تک رسائی ممکن ہو سکے ہمیں ایک بار پھر اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ٹیم انڈرکور نے اس سے پیسے کی جو ڈیلنگ کی وہ صرف اس لیے تھی کہ ہم اسے کرائم برانچ کی مدد سے پکڑنا چاہتے تھے اور یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اتنے ریڈ پڑھنے کے باوجود بھی یہ کاروبار کیسے جاری ہے ناظرین ہمارے نمائندہ جیسا کہ جو کاروبار کر رہا ہے جو جگہ اس نے بتائی ہے اس کے بتائے ہوئے مقام پر ہم لگ پہنچ چکے اور اس وقت انتظار کیا جا رہا ہے ہمیں انسٹرکشنز ہی داری کہ جا رہا ہے کہ کاری آگے لے کر رہا ہے ٹھیک 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 ہاں آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں اب اس ڈرامے کے کلائمکس کا وقت آ چکا ہے انڈرکور کے ٹیم کے نمائندے اپنی جان کا رسک لے کر شہزاز صاحب کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے کرائم برانچ کی موبائل کچھ دور کھڑی اور ان کے کچھ اہلکار سویل کپڑوں میں شہزاز صاحب کی بتائی ہوئی جگہ کے آس پاس موجود تھے تاکہ فوراً اس زہر کے کاروبار کرنے والے کو پکڑ سکے چلیں بندہ 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 جو ہے وہ پکڑ لیا ہے کرائم برانچ کی مدد سے شہزاز کو آخر کار حراست میں لے کر اس جگہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن شہزاز نے اشارہ کیا کہ پولس والا اس کے ساتھ ہے کون آیا آپ کے ساتھ ایک منٹی ساتھ آئے ہیں ایدھر جا رہے ہیں ایدھر جا رہے ہیں اس کے ساتھ نہیں آبام میں کھلاؤں وہاں سے آئے ہیں اچھا صحیح جائے ہیں دین آزین پولس شخص کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے لیا ہے ہم سے گاڑی میں ڈال لیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ ہم اس طرف جا رہے ہیں ایدھر جا رہے ہیں بڑی مشکل سے کرائم برانچ کے اہلکاروں نے اس شخص کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی میں بٹھاتے ہی یہ شخص ایک عام آدمی سے پولس والا بن گیا کون ہے آپ ایدھر جا رہے ہیں ایدھر جا رہے ہیں ابھی تو اس شخص نے کہا تھا کہ یہ ایک عام آدمی ہے میں نے دیکھ رہا ہوا اس کے ساتھ نہیں ہے اب آدم میں کھڑا ہوں وہاں سے آئے ہیں آپ اس چکس کے ساتھ آیا ہیں نہیں سار تو کس کے ساتھ آیا ہے میں یہ چائی بھی نہیں آیا ہے کس نے کھڑا میں کھڑا میں کھڑا میں ایک من برو دنگر ہوجاہ لیا ہے تو بس آپ اس کے فیور میں آیا نہیں ہے سار نہیں آیا بے میڈیا بتا رہا ہے چناٹے میں روچ لے بھلے یار آخر یہ شخص اتنے جھوٹ کیوں بول رہا ہے پہلے تو یہ شخص ایک عام آدمی تھا پھر پولس والا بنا اور شہزاد سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا اب یہ شخص بتا رہا ہے کہ یہ شہزاد کے ساتھ ہی آیا تھا آخر ایک پولس والے کا ایک گھٹکے کے کار کھانے کے مالک کے ساتھ آنے کی وجہ ہماری سمجھ سے تو بارہ کرتا جی ناظرین کرائم برانچ میں اس وقت ہم پہنچے ہیں پولس کے نفری ان تمام طرح لوگوں کو جو ہم نے ریڈ کنڈک کی کہ اس زگا پر جہاں پر گھٹکا بنایا جا رہا تھا اور جو اس کے مالک نے ہمیں ٹائم دیا تھا جی زگا پر اس زگا سے اسے کپچر کر کے اس زگا پر لے کر رہا ہوں نے تمام کو گاڑی سے اتارا جا رہا ہے اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ کی تھے سر ان کے ساتھ نہیں تھے وہ میرا علاقہ ہے وہاں میں کوریشی اوٹل میں میں چاہے بھی رہا تھا جب یہ ریٹ کری ہے پولس نے پولس نے اٹھایا ہے نہیں آپ نے اس وقت آن کیمرہ کہا تھا نہیں سر کوئی مضامت نہیں ہے اگر علاقے میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کا کوئی تعلق ہو یا ریلیشن ہو سر وہ گھٹکے والے میرے خالتے اس تخار ہے اس کا بھائی آیا تھا کہ یار میرے بھائی کو اٹھا لیا ہے کسی نے میری مدد کرو کرائیم برانچ پولس نے جب شہزاد سے اس کے کام کے بارے میں پوچھ گچ کی تو پہلے اس نے کرائیم برانچ پولس کو کچھ لے دے کر معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی لیکن جب کرائیم برانچ والوں نے اپنا خاص طریقہ اپنایا تو شہزاد کا بیان پوش اڑانے کے مترادف تھا شہزاد کے مطابق پولس میڈیا اور انجیو سب اس کے کاروبار میں حصے دار ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اپنا دمی اقبار ہو گئے دمی اقبار ہو گئے جی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دمی اقبار پھر بھی تم پیسے دے رہے ہیں سب پریشور کریiele تا اپنا کیا پریشور کرتا ہے لینٹ پڑھا لیے کام بن جائے نیو ایک انام واسف ہے کونسی اقبار سے اس کا اقبار کا نام کو پتہ نہیں مجھے انجیو سے اینجیو سے ہی ہے انجیو اقبار بھی گالیون اس کا اچھا انجیو کا نام بتا شہزاد کے بیان کے مطابق اس سے رشوت لینے تو کئی لوگ آتے ہیں لیکن جب اس نے یہ بتایا کہ ایک انجیو کا نمائندہ بھی اس سے رشوت لینے آتا ہے اور وہی اس کو یہاں سے لے کر جا سکتا ہے تو ہم نے ایک بار پھر وہی طریقہ اپنایا جو طریقہ شہزاد کو گرفت میں لانے کے لیے اپنایا تھا ان صاحب نے کہا ہے کہ کوئی واصف نامی شخص ہے جو کہ انجیو کا ہے وہ انہیں یہاں سے آکے چھڑا کے لے جائے گا اس نمبر پر ہم پھون کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون صاحب ہیں اور کیا کاؤن کرتے ہیں اور کس انجیو سے ہیں جن کے اترے اچھے تعلقات ہیں کہ وہ انہیں یہاں سے چھڑا کر لے جائیں گے تو ان سے بھی ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں ہیلو اسلام علیکم واصف بھائی کیا حال ہے واصف بھائی اسلام بات کر رہا ہوں یہ شہزاد بھائی نے آپ کا نمبر دیا ہے یہ جو بھٹکے والے جانتے ہیں شہزاد بھائی کو آپ یہ جانتے ہیں ہم ان کو اٹھا کے لائے ہیں سی آئی ڈی میں یہ بول لے ہیں وہ واصف بھائی میرے پیچھے آ سکتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی میرے بات کر سکتے ہیں بلکل ایدر آو جو بھی کارٹ پیٹ کرنی ہے اس کی کرو یہ بولا اب اسلام علیکم آپ پیارے بھائی ایک کام کرو پہلے آپ آجاؤ اس سے مل کے بات کر لو ٹھیک ہے نا اس سے آپ ملاقات کر لو ہم صرف آپ کی ملاقات کرائیں گے اس کا بھائی یا کوئی بھی آئے گا اس کی ملاقات نہیں کرائیں گے اب جس جگہ ہم موجود ہیں ہم جو کمنٹمنٹ ان صاحب نے کیے فون کے اوپر ان کا فون بھی ہمارے پاس ہے اب دیکھتے ہیں ویٹ کرتے ہیں کہ آگے کیا سناریو واصف کے انتظار میں اب تک ایک گھنٹہ گزر گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن انڈرکور کی ٹیم کے ہوسلے بلند تھے ایک گھنٹہ بیس منٹ گزرنے کے بعد واصف کرائم برانچ آ گیا واصفر پولیس کی باتیں کرائم برانچ پولیس کی اجازت سے ہم نے خوفیہ کیمرے سے ریکارڈ کر لی موسیقی لہی ہے ہیں بروٹ والے یہ ہے ڈسoin آپ کیا کام کرتے ہیں کیا căام کرتے ہیں میں ایزا ایڈیٹر اپنے اس پر پ ہوں واصف ہے کچھا جی کسی ٹ کسی کسی MARĐ جمEt کو幹嘛 جی کافی ساری ہے مسئلہ ٹھیک ہے کاشی بیس کلاب ہے کہاں پہ آپ ریجسٹرڈ ہیں کہیں ریجسٹرڈ ہیں میں ابھی تو پہریسٹرڈ ہیں کسی کا کارڈ بار بھی نہیں ہے صرف یہ جانتے ہیں کہ جنرلس ارگنیزیشن انجیو دی نیشن اس کا کوئی آتا پتا کوئی کارڈ بار ہے آپ کے باس نہیں پی جی کیا کام کرتے ہیں آپ اس انجیو سے کیا کام ہوتا اس کے جنرل سے گئی اس کے نہیں اس انجیو میں کیا کام کرتے ہیں اس نے میں رہ processed اچھا ہی اور کیا کام کرتے ہیں اس کے زیادہ آپ کو دیا ہے کہ وہ بولتا ہے اس کے لادا میں آپ نے ایسے لیے آپ کو کو بولنے گا ہوں نہیں میں نے ساڑھ ہزار کو پلیئے اندامات کو دیا ہے اندامات تو بہت آئیسی لیے لگتی ہے میں نے کوئی نہیں کیا بند رائرز کو ایفائیر کٹی ہے ایفائیر تھانے میں پتہ رہا ہی آپ کو اس کا نام نہیں ہے آپ نے آپ کو پلیس آپ کو بولنے آپ چھڑانے کے لیے پچاس ہزار پر کس حیثیت میں آفر کر رہے ہیں کیا اخباری نمائندہ کیسی کو پولس سے چھڑانے کے لئے پچاس ہزار کی آفر کرتا ہے کر سکتا ہے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو آپ کیسے کر رہے ہیں آپ کیسے کر رہے ہیں نہیں وہ نے کہا میں یہ چیزیں ایسا نہیں ہیں کہ وہ نے مجھ سے کہا آپ مجھے رہے ہیں سامنے آگے بات کرتے ہیں یہ کیا کہا رہی کیا رہے ہیں ابھی کیا مہینہ دیتے تم ان کو باسک صاحب کو ابھی واسک صاحب کو کس بات کا میں اس کا اینجی اپنا جوئی ہمارے گا چالیس یا پچاس کے لئے وہ دیئے تھے کس نے؟ کس نے دیئے تھے؟ میرا بندہ لکھایا تھا میں دو آدھا ہیرو بن جاتا ہے اس کو دیئے تھے تم نے؟ آپ کے سامنے ہی آپ کا نام لی رہا ہے؟ آپ ہی ہیں وہ؟ میں تو لینا دیئے تو آپ کو بتائیں گے کہ افائر کٹی کی کار چالیس ہزار کس نے دیئے؟ آپ نے یہ کہا کہ کاریگروں کی افائر کٹوا کیا مالک کو پڑیشن میں لے گیا؟ کاریگروں کی افائر کٹوا کیا مالک کو پڑیشن میں لے گیا؟ آئندہ کے لئے آپ کا ذرخ لگیا یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ ہی ہے وہ شخص انہی کے بارے میں بیان کیا بھی آپ نے ناظرین مجھے بہت شرم آ رہی ہے میں اس وقت موجود ہوں یہ شخص جسے میں نہیں جانتا جس کے پاس ایک کارٹ نکلا ہے جس پہ یہ ایڈیٹر ہیں اس اخبار کے بروقت انجیو کی بات کرتے ہیں اسکول کا یہ کام کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس شخص کے سامنے وہ شخص جو اس وقت زیر حراست ہے اس کرائم برانچ کے پاس اس نے پورا اپنا بیان آپ نے بھی سنا ہے اس ملک کا کیا ہوگا جہاں چند کالی بھیڑے پلس ڈپارٹمنٹ کو بدرام کر رہی ہیں اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سب پر نظر رکھنے کا دعویٰ کرنے والا ہمارا میڈیا اور اس کے کچھ لوگ بھی اسی رنگ میں اپنے ہاتھ رنگ کر بیٹھے ہیں اب تو صرف دعا ہے خدا سے کہ ان راشیوں کے دلوں میں انسانیت کے نام کا ایک دیا جلا دے آج کے پروگرام میں اتنا ہی آپ کے کوئی بھی سوالات اور شکایات ہوں تو فیس بک پیچ پر آپ ٹیم انڈرکور سے رابطہ کر سکتے ہیں زنیب خانزادہ اور ٹیم انڈرکور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ